میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں ماں چاہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی احمد قسمتی سے آج کل ہر گلی میں ہر محلے میں عورتیں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں ایسی سننے میں آتی ہیں یا مرد بھی ہوتے خاص کر عورتوں میں یہ خاص کر کے زیادہ آئے ان کو چرتا بھوت بھوت چرتا بھی خوب یہ سر پچارتی دھنتی ہیں اور پھر کہتی ہے کہ میں شاقیق ہوں کوئی کہتی ہے کہ میں غوث باق ہوں نعوذ بلہ وہ دھنتی ہے اور کوئی غوث باق بنتی ہے کوئی میرہ داتار بن جاتی ہے پتہ نہیں کیا کیا مطلب بزرگوں کے نام لیتی ہیں اور بلتی ہے کہ میں وہ ہوں اور صاحب وہ لوگ ان کو سوالات کر رہے ہیں اور جوابات لے رہے ہیں اور کبھی کبھی مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں اندرے میں تیر لگ بھی جاتے ہیں تو اس طرح یہ سمجھتی ہے کہ مجھ پر بزرگ آتے ہیں یہ عام مطلب اس معاشرے میں یہ باہر کم ہوگا لیکن ہم پاکستانیوں میں اور ہندوستان میں یہ بیماری بہت ہے اور یہ کم بخد جنات جو ہیں بڑے شریر ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں جنات لیکن شریر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ تو یہ بزرگ نہیں ہوتے میرے بھائیو اگر آپ کے گھر میں بھی کسی کوئی ایسا کوئی بزرگ آتا ہے تو مہربانی کر کے کسی اچھے عامل سے اس کا علاج کراؤ کہ وہ بھوت ہے وہ بزرگ نہیں ہے آپ سوچئے غوث پاک کا دعویٰ کرتی ہیں کہ مجھ پر غوث پاک آتے ہیں مجھ پر غوث پاک آتے ہیں اور وہ سوال جواب ہوتے ہیں اور یہ دھننا اور پچھنیا کھانا بالیوں مطلب ہے کہ اچھالنا تو آپ سوچیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیاتِ ظاہری سے متصف رہے پردے کی تعلیم دی نہیں دی بزرگانِ دین میں پردہ کیا پردے کی تعلیم دی اب یہ کیا ہو گیا ساتھ کے جب انتقال ہو گیا تو کسی عورت کے بدل میں گھز جائے محاذ اللہ سممہ محاذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ عورت کے بدل میں گھز جائے یا میرہ داتا رحمت اللہ لے گھز جائے یا کوئی اور بلی اللہ اور بزرگ کسی عورت کے ناپاک جسم کے اندر گھز جائے محاذ اللہ انہوں نے اگر پردہ کیا تو میرے بھائیوں ناراض نہ ہونا کہ یہ بالکل ڈھکوس لیں اور یہ دھننا اور یہ صحیح ہی ہوتا ہوگا لیکن یہ سب جن کراتا ہے اور جن مطلب کسرت سے جھوڑ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی آفات سے اور ہر قسم کے شریر جننات سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں تو بہرحال یہ کہ یہ چونکہ ڈھکوس لہا ہے اور مطلب کمائی کے راستے ہیں یہ ایسے ہی کیا چکر رہی ہے تو یہ سارے جننات کے جو چکر ہیں اس کی وجہ سے ہماری قوم بے رارہی اختیار کرتی جا رہی ہے تو اس لیے مطلب میں نے ارز کر دیا ورنہ تعویزات بھی کیے جا سکتے ہیں عملیات بھی اچھے اچھے عملیات ہیں تعویزات کا اثر ہوتا ہے جال پھوک اور دم دروت کا بھی اثر ہوتا ہے اس کا میں نے انکار نہیں کیا میں نے انکار کیا تو صرف اس کا کیا ہے کہ عورت یا مرد کے اندر جب بزرگ گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم غوث با کے ہم فلا ہیں تو یہ سب جین ہوتے ہیں بھلے گھسے ہوئے لیکن یہ بزرگ نہیں جین ہے اور جین جھوٹ بولتا ہے کہ میں فلا ہوں میں فلا ہوں اللہ تعالیٰ شریر جنوں سے اور آسیب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جن جن بھائی بہنوں کو ان کا اثر ہے اللہ تعالیٰ غوث با کے صدقے میں ان اثرات کو دور فرمائے میں نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا ہوں پتا ایسا کر حوصلہ یا الہی